بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حکومت کے لیے صدر پاکستان کا سرپرائز تیار کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ایمپورٹڈ حکومت نے اپنی سیاسی خودکشی کے پروانے پر دسخت کر دیا ہے جبکہ دوسری جانب امران خان نے پاکستان کی آئین و قانون کی بالا دستی کے لیے بال سپریم کورٹ آف پاکستان کی کورٹ میں پھینک دی ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام اس وقت پاکستان میں قومی ادارے مسلسل موضوع گفتگو بنے ہوئے ہیں اور اس کو موضوع گفتگو بنانے میں پہلے پی ڈی ایم کی جانب سے بار بار اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی اس کے بعد پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل رہنے کا کہا اور اب معاملات آہستہ آہستہ کھلنے شروع ہو چکے ہیں عمران خان نے اسلام آباد پہنچ کر جب اچانک دورہ ختم کیا تو اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ لوگوں کا غم و غصہ دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ پاکستان کے ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان نفرت کی بہت ایک بڑی خلیج حائل ہو سکتی ہے کیونکہ مسلم لیگ نون نے ایک بڑے سوچ سمجھے منصوبے کے تحت اسلام آباد میں فوج رینجرز ایف سی اور پولیس کو تائنات کیا تھا تاکہ تصادم ہو اور دشمن کا ایجنڈا کامیاب ہو کہ پاک فوج کے خلاف نفرت بھی بڑھ جائے اور ریاستی ادارے کمزور ہو جائیں جس کے لیے عرصہ دراز سے نواز شریف اور کمپنی کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے لیکن عمران خان نے دانش مندی کا ثبوت دیا اسی وقت لانگ مارچ کو ختم کرنے کا اعلان کیا اس کے بعد چھے دن کا ٹائم دیا اب چھے دن ختم ہونے والے ہیں تو عمران خان نے ایک بار پھر بال سپریم کورٹ آف پاکستان کے کورٹ میں ڈال دیا ہے چیئرمین تحریک انصاب نے کہا ہے کہ ایک بار پھر میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے تحفظ کی اپیل کر رہا ہوں کہ پورامن اتجاج کے تحفظ کے لیے سپریم کورٹ رولنگ دے ورنہ اس بار ہم پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے اور پھر جو بھی ہوگا اس کے ذمہ دار ادارے ہوں گے عمران خان نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ ہمیں تحفظ یعنی پروٹیکشن دیتی ہے تو ہماری حکمت عملی الگ ہوگی اور اگر ہمیں تحفظ نہیں ملتا تو پھر میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہماری دوسری حکمت عملی ہوگی کیونکہ اس بار تو ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس بات پر اتبار کر لیا تھا کہ پورامن اتجاج کے راستے میں رکاوٹ نہ کھڑی کی جائے اور ہم بھی بالکل مطمئن تھے اور ہمیں ہمیشہ کی طرح ہم پورامن طریقے سے آنا چاہتے تھے لیکن اب ہم تیاری کے ساتھ آئیں گے جس طرح کا حکومتی رییکشن ہوگا انہوں نے تبلے جنگ بجاتے ہوئے کہا کہ یہ میرے لئے جہاد ہے امپورٹڈ حکومت کو ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے عمران خان نے کہا کہ شریفوں کے کیسز کی مانیٹرنگ سپریم کورٹ خود کرے مانیٹرنگ جاج لگائے بڑے بڑے مگر مچوں کو سزا نہیں دینی تو ملک کی جیلیں کھول دیں زرداری اور شریفوں جیسے خاندان منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر بھیج رہے ہیں صرف مقصود چپڑاسی کے پاس چار عرب روپے تھے سارے غریب ممالک میں نواز شریف اور زرداری جیسے چور بیٹھے ہوئے ہیں یہ رولز آف لاگ کی دھجیاں اڑائیں گے اگر یہ لوگ بیٹھ گئے تو ملک کی تباہی ہوگی عمران خان کا کہنا سو فیصد سچ ہے سوشل میڈیا پر ایک تصویر اور ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مریم نواز اور شہباز شریف جو کہ جلسوں کے اندر عوام کو کپڑے بیج کر آٹا سستہ کرنے کی بات کرتے ہیں غریبوں کی باتیں کرتے ہیں وہ جلسہ گاہ میں آنے سے پہلے آؤٹڈور اے سی کا انتظام کرواتے ہیں اور بہت بڑے بڑے یونٹس لگائے جاتے ہیں جو کہ غریبوں کی بات کرنے والوں کو اے سی کی دھنڈک محسوس کرواتے ہیں سامنے بیٹھی ہوئی عوام دھوپ اور لوگ کے تھپیڑے سہری ہوتی ہے لیکن مریم نواز کی کاؤسمیٹک سرجری متاثر نہ ہو اس کے لیے وہاں پر بڑے بڑے اے سی کا انتظام کروایا جاتا ہے اور یہ بڑے بڑے ائر کنڈیشن یونٹ ان کے آؤٹڈور ہر جلسے میں لگائے جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں اب انہیں مزید بے وقوف نہیں بنایا جا سکے گا کیونکہ اصل چیرہ پاکستانی قوم جان چکے ہیں اب عمران خان نے سیاسی طور پر دو گیمز کھیلنا شروع کی ہیں ایک تو خیبر پختونخواہ میں ان کی حکومت ہے دوسرا صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے انہیں آئینی اور قانونی مار دی جا رہی ہے جبکہ عمران خان نے ٹف ٹائم دینے کے لیے خیبر پختونخواہ کے محاص سے ان پر یلغار کی ہے دوسری جانب حمزہ شہباز کے گرد نا اہلی کا شکنجہ بھی تنگ ہو چکا ہے عمران خان نے لہور ہائی کورٹ سے حمزہ شہباز کے خلاف فیصلہ دینے کا بھی مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے غیر آئینی ہے اکثریت کھونے کے باوجود حمزہ شہباز کو بچانے کی غیر آئینی کوشش کی جا رہی ہے صاف شفاف انتخابات تمام مشکلات کا حل ہیں سب سے پہلے سپریم کورٹ نے سٹینڈ لینا ہے اب ہونے والا کیا ہے صدر پاکستان ڈاکٹر آرف علوی نے آج ایک تو نون لیگ کے گورنر کو تائنات کرنے کا اعلان کر دیا جبکہ دوسری جانب ایک اور بڑا سرپرائز نون لیگ کے لیے تیار ہو چکا ہے وہ سرپرائز یہ ہے کہ حکومت آئندہ چند دنوں میں چند بڑے فیصلے کرنے والی ہے پاکستان کے اداروں کی جانت سے انہیں یقین دلایا گیا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں آپ کھل کر اور مطمئن ہو کر بڑے بڑے فیصلے کریں آپ کی حکومت کو کچھ نہیں ہوگا لیکن دوسری جانب اندر خاتے روابط شروع ہو چکے ہیں عمران خان سے کہا جا رہا ہے کہ مزید داستی نے انتظار کرو اس کے بعد جو چاہوگے کر لینا اب حکومت نے ایک ایسے پروانے پر دسخط کیے ہیں جس سے آپ یہ کہیں کہ انہوں نے اپنی سیاسی خودکشی کر لی ہے یکم جولائی سے بجلی کی قیمتوں میں آٹھ روپے فی یونٹ تک کے اضافے کی سمری بھیجی گئی ہے اور اس پر دسخط بھی ممکنہ طور پر ہو چکے ہیں میڈیا ریپورٹس جو سامنے آ رہی ہیں حکومت کی جانب سے پٹرول بم کے بعد عوام پر بجلیاں گرانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور یکم جولائی سے بجلی کی قیمت آٹھ روپے فی یونٹ اضافہ ہو جائے گا وزارت طبانائی نے کہا ہے کہ بجلی کی قیمت میں اضافہ بنیادی ٹیریف کی ماد میں کیا جائے گا اس وقت ملک میں بجلی کا بنیادی ٹیریف ساڑھے سولہ روپے فی یونٹ سے زیادہ ہے اور نیپرا اور وزارت طبانائی کا فیصلہ آنے پر عوصت بنیادی ٹیریف چوبیس روپے سے تجاوز کر سکتا ہے وزارت پٹرولیم کی جانب سے بجلی کی قیمت میں اضافہ کا فیصلہ دس بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی درخواستوں پر نیپرا کے فیصلوں کے بعد ہوگا نیپرا دس بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے ریونیو ضروریات کی درخواست پر سماعت مکمل کر چکا ہے اور روانہ ہفتے درخواستوں پر نیپرا کی طرف سے فیصلہ متوقع ہے وزارت پٹرولیم کی جانب سے بجلی کی قیمت میں اضافہ کا فیصلہ دس بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی درخواستوں پر نیپرا کے فیصلوں کے بعد ہوگا نیپرا دس تقسیم کار کمپنیوں کے ریونیو ضروریات کی درخواست پر سمات مکمل کر چکا ہے اور وہاں ہفتے درخواستوں پر نیپرا کی طرف سے فیصلہ متوقع ہے فیصلہ جاری ہونے کے بعد پاور ڈیویزن بجلی کی قیمت بڑھانے کا حتمی فیصلہ کرے گی وفاقی حکومت ٹارگٹیڈ سبسیڈی کا فیصلہ بھی کرے گی فیول پرائس مہنگا ڈالر اور گردشی کرزہ اور کمپنی نقصانات کے سبب بجلی مہنگی ہوگی اور بجلی کی قیمتوں میں یکنم کا یہ اضافہ بہت زیادہ مہنگائی کا سہلاب لائے گا اور اس کے بعد معاملات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یکم جون سے کسی بھی وقت تیس روپے سے زیادہ پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے جس کے بعد معاملات مزید کشیدہ ہو جائیں گے دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہ امپورٹڈ حکومت کی جانے سے جو دسخط کیے گئے ہیں یہ اپنی سیاسی خودکشی کے پروانے پر دسخط ہو گئے ہیں یہ حکومت جو صرف ایک ووٹ پر کھڑی ہے آئندہ دس دنوں کے دوران ایک پارٹی بالکل سکپ کرنے والی ہے جس کے اشارے کلیرلی مل چکے ہیں اس کے بعد صدر صدرے پاکستان ڈاکٹر آرے والوی شہباز شریف یعنی وزیر آزم کو ووٹ آف نو کانفیڈنس لینے کا کہیں گے اور تعداد پوری نہ ہونے پر فوری طور پر اسمبلیاں تحلیل کی جائے گی اور عمران خان کے لانگ مارچ کے فیز ٹو سے پہلے پہلے ہی الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان ہو جائے گا تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں الیکشن کمیشن نے بھی اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور جو بظاہر سکون نظر آ رہا ہے اس کے نیچے بہت زیادہ حلچل چل رہی ہے اور آنے والے دنوں میں عمران خان اکتہائی سے دوبارہ اسمبلی میں آ سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی امپورٹڈ حکومت جتنے بھی قوانین پاس کر رہی ہے یوں لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی انہیں بہت زیادہ فیدہ یہ نہیں دینے والے اس تمام صورتحال کے بارے میں ناظرین آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا